بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پاکستان کی تاریخ ہے اس وقت بڑے عجیب و غریب انتخابات ہو رہے ہیں ایک لڑائی لڑی جاری جس میں سپا سالار کپتان جیل میں اہم کھلاری جیل میں سب سے مقبول جماعت کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ٹاپ لیڈرشیپ نائل لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ ترازو کے پلڑے نام برابر کرنے کے نام پہ پوری فیلڈ اکھار دی گئی اور سب سے بڑی سب سے مقبول جماعت سے اس کا سب کو چھین لیا اغواب رائیت بیان اغواب رائیت تاوان کی طرح پریس کانفرس چھتالیس کے قریب مخالف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ سولہ جماعتیں نیب اف آئیے پولیس عدلیہ الیکشن کمیشن انتظامیاں سیاستدان سب سے بڑھ کر میڈیا خان کا نام لینا جرم بن چکا ہے سوائے اللہ کی ذات عوام کے بعد اگر کوئی چیز بچتی ہے تو وہ ہے سوشل میڈیا اب اس تاریخ میں سوشل میڈیا میں جس طرح تحریک انصاف نے استعمال کیا دوزار گیارہنس کے بعد یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ واحد طاقت ہے جس پر قابو نہیں پایا جا سکا ورچول جلسے کے ریکارڈ لگ رہے ہیں سوشل میڈیا کی جس طرح مہم چل رہی ہے فیس بک یوٹیوب پیٹر ٹک ٹاک اس کے امیدواروں کے پاس ایک بلے کا نشان چھینہ گیا آج دو سو سے زائد انتخابی نشانات ہیں جو ویٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں امیدواروں کی جو مہم چلانے میں مدد کر رہے ہیں فیرستے بن رہی ہیں پروموشنز ہو رہی ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں خان کے بیانات ہیں سوشل میڈیا پر بڑی بھاری ذمہت آ رہی ہے کون کون لوگ ہیں کیا کام کر رہے ہیں کون سی ایپس ہیں عوام کیسے کام کر سکتی ہے کیسے مدد کر سکتی ہے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہے جبران ناسے میرے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دوزار چوبیس کا الیکشن تحریک انصاف کیا لائے عمل ہے کیا پلان ہے کیا منصوب ہے جبران علیاز ایکچھلی سوری جبران علیاز ماظر کے ساتھ تو یہ تمام جو سوالات ان کے سامنے رکھیں گے کہ سوشل میڈیا جو ہے جس طرح کراچی میں ابھی نئے حلقوں کے صاحب سے چینلز بنائے ہیں آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جبران خود بتائیں گے خان کی تقریر پر آپ کو پتا ہے بڑی محنت کے جس طرح دیکانومسٹ کے بعد لوگوں نے ویڈیو پیغامات تھیلائے اب جو انتخابی نشان کے معاملہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور پتہ نہیں ہے کس طرح کر رہے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں ساری باتیں بہت بہت شکریہ جبران آپ نے پہلے تو اپنا نام کریکٹ کروایا ابھی ایک تو آپ کا آن لائن جلسہ بھی ہے لیکن میں سوالات اگر شروع کروں تو اس وقت امیدواروں کے نام اس وقت جو انتخابی نشانات کا معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے لوگ ابھی بھی کومنٹس کرتے ہیں کہ لیٹسے نوروال سے کیسے چیک کریں کون سے کینڈیڈیٹ ہے ان کا نشان کیا ہے میرے حلقے میں کون ہے تو آسان الفاظ میں اگر آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں اردو میں جو زیادہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ کیا کریں بلکل بلکل اس پہ بہت کام کیا ہے جب سے یہ اناؤنس ہوا ہے کہ چھن گیا ہے ہم سے تب سے مطلب ہماری جو ٹیم ہے بہت ہی کم سوئی ہے بس وہ جو کہتے ہیں نا جب کریش ہوتے ہیں تو بہت ساری اپس پہ کام ہو رہا ہے تو جو سب سے بیسک جو ایک پورٹل بنایا ہے نا ہم نے وہ بیسکلی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ نے اپنا ہلکا نمبر ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ نے ٹائپ کیا نا 171 وہ رہیم یار کھان کا صحیح آپ نے وہ ٹائپ کیا تو جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے آپ کو نیچے سب سے پہلے اس کا کینڈیڈیٹ کا نام دکھے گا کہ کون آپ کے علاقے میں کینڈیڈیٹ ہے پھر آپ کو کینڈیڈیٹ کا سیمبل جو ہوتا ہے جو انتقابی نشان ہوتا ہے وہ ورڈز میں دکھے گا جیسے اگر پیراشوٹ ہے یا ویکٹ ہے جو بھی بہنگن ہے آج کل یہ بھی چل رہا ہے تو وہ آپ کو دکھے گا اور پھر اس کے نیچے جو سیمبل اصل سیمبل ہوتا ہے جو بیلٹ پیپر پہ ہوگا وہ آپ کو وہ علا سیمبل اس پہ دکھے گا اور اس کے فوراں نیچے ایک وٹس اپ چینل کا لنک ہوگا کہ اگر آپ اس حلکے میں ہیں اور اگر نہیں بھی ہیں تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں اس حلکے کی معلومات لینے میں کہ وہاں پر کون سی فورنر میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پر کون سی آن لائن زوم میٹنگز ہو رہی ہیں کون سی پولنگ سٹیشن کی ٹویننگ ہو رہی ہیں پولنگ ایجنٹس ہو رہی ہیں یا پھر ووٹ ڈالنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے یا پھر کینڈیڈیٹ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ساری انفرمیشن وہ وٹسائپ گروپ میں ہوگی اس حلکے کے تو ہر حلکے کا ایک وٹسائپ گروپ ہے اور وہ جب آپ کانڈیڈیٹ جب اپنی کانسٹیوینسی نمبر دالیں گے ہلک کا نمبر دالیں گے تو آپ کو اگر آپ کو کانڈیڈیٹ کا نام دیکھے گا اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیج ویڈیو اس کے ساتھ چلا دے وہ بڑا ایک نیٹ سا پروسس ہے بڑی تیز اپسائٹ ہے تیز میں جب بھی کہتا ہو تو ہماری جو پوپلیشن ہے انطلب جو انٹریسٹی ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹس مو اتنی زیادہ ہے ملینز میں وہ آتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سرور وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے بکوز اتنی ڈیمینڈ ہے لیکن اس بار بہت مہنت کی ہے وہ سویڈ پہ اور جتنا ہائیس پیکج لے سکتے تھے لے لیے تو اگین آپ نے دالا این ایون سیونی آپ کو دکھائی دے گا یہ رہیم یار کھان کا حلقہ ہے آپ کو اس کے بعد کینڈیڈیٹ نظر آئے گا کینڈیڈیٹ نیم اس کے بعد ایک سیمبل کا ورڈ آئے گا کہ یہ ورڈ ہے چولا یا باٹل یا کچھ بھی اور پھر اس کے نیچے آپ کو سیمبل جو بیلٹ پیپر پر ہوگا الیکشن کے دن وہ نظر آئے گا اس کے نیچے آئے گا کہ اگر آپ اس سلکے کہ ورڈ سیپ چینل کو جوئن کرنا چاہتے تو وہ جوئن کرنا ہے اس میں ایک جو خاص بات ہے نا چینل کی تو جب گروپ آپ جوئن کرتے ہیں نا ورڈ سیپ کے تو آپ کا نمبر ایکسپوز ہوتا ہے دوسرے گروپ میمبرز کو دیکھتا ہے تو جو چینل ہوتا ہے نا چینل پہ آپ کا نمبر نہیں دیکھتا تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج کل کے ماحول میں نمبر وہ آپ کی پرائیویسی کے لیے اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ چینل وہ جوئن کریں تو آپ کو بہت سارے گروپ کے میسیجز آ رہے ہوں گے یہ گروپ جوئن کر رہے لیکن گروپ میں یہ ریسک ہوتا ہے لیکن جو ہم نے افیشل سے چینل بنایا اس میں آپ کا نمبر بلکل سیف ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں بہت بہت نہیں تو ابھی آپ کے جو حتمی لسٹے ہیں مطلب تمام نام جو فائنل ہیں شاید 15 to 16 رہ گئے ہیں شاید تھوڑے بہت ہمارا جلسہ ہے تو اس میں یہ لانچ کریں گے پورٹل اس میں بلکل جیسے ٹریننگ دیں گے لائیو سکرین پہ کہ اس طرح آپ جائیں گے اس ویب سائٹ پہ اس طرح آپ انٹر کریں گے مطلب کوئی دو منٹ کی ٹریننگ ہے بس آپ کو حلکا نمبر پتا ہونا چاہیے لیکن وہ ایٹی تری ہنڈیڈ پہ آپ جب دالتے ہیں اپنا شناکتی کارڈ ایس ایم ایس کرتے ہیں ایٹی تری ہنڈیڈ پہ تو وہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ وہ دالیں اور آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی یہ تو بڑا امپورٹن پروگرام ہوگا پھر لوگوں کے لیے ہم آج ہی لوگوں کو ناؤنس کر دیں گے یہ تو بڑا اچھا ہے اچھا یہ جو آپ نے جو حتمی لسٹیں آگئیں اس کے بعد تمام کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بڑے ایزی ہوگے ڈھونڈنا اس کے بعد وٹس ایپ چینل پہ جائے تو جو لوگ نہیں اتنے زیادہ پڑے لکھے جیسے کوئی 75 پلاس بندہ ہے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے کسی گوٹھ میں بیٹھا ہوا ہے وہ کس طرح ڈھونڈے گا وہ کیا کرے گا اچھا ہمارا جو ایک پلان ہے نا ڈوڑ ڈوڑ وہ بھی کافی ہے کہ جیسے آپ نے شاید دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا چارج ہیں لوگ سوہی بھائی کہ لوگوں نے خود پرنٹ کیے ہیں سیمبل اور وہ جا رہے ہیں ڈوڑ ڈوڑ بلکہ ڈوڑ ڈوڑ تو جائی رہے ہیں یہ اس کا سیمبل ہے یہ اس کا نام ہے اور آپ کوئی بھول نہیں ہو جائے تو آپ یہ لے جائے تو انہوں نے پرنٹ کیے ہوئے اپنے بیسوس سے تو وہ بیسکلی یہ جب آ جائیں گے یہ پورا حتمی ہو جائے گا سب کچھ تو پھر یہ سب پرنٹ کر کے یہ لوگوں میں بھی بات رہوں گے جتنے میجر جو ایونٹس ہو رہے ہوں گے اس گاؤں میں اس شہر میں وہاں پر ہمارے لوگ ہوں گے اور وہ دے رہے ہوں گے اور ویسے بھی جیسے نا جیسے آپ نے وہ 75 یا کی بات کی نا بڑا اچھا پوائنٹ ہے بٹ جو بھی ہے بھی 75 یا 80 year old کا اس کا بھی کوئی ایک بچہ ہوگا جو چالیس کا ہوگا اس کا کوئی گرانٹ چائلڈ ہوگا وہ بیس کا ہوگا تو وہ سارے بھی نا اپنے فیملی گروپس میں وہ ڈال رہے تو وہ جو وٹس اپ چینل ہے نا ڈال رہے تو وہاں سے لوگ لے کے انفرمیشن اپنے وٹس اپ گروپس میں ڈالیں گے تو ڈال رہے تو انفرمیشن بس افیشل ہونی چاہیے اس لیے ہم نے ایک افیشل بنایا تاکہ ایک فلو افیشل صحیح رہے کہ ویب سائٹ سے آپ نے لیا تو یہ آؤثرائز ہے کیونکہ کوئی بھی اس کو کاپی بھی کر سکتا ہے نا تو اس لیے ہمیں وہ کرنا پڑا تو پھر وہ انفرمیشن بہت آگے تک جائے گی تو سیونٹی فائی ویورڈ آپ کا قویشن بہت اچھا ہے لیکن مور دن لائکلی اس کا کوئی بچہ کا بچہ ہوگا وہ ان کو وہ انفرمیشن بچھا رہا ہے اچھا یہ ابھی کچھ حلقوں میں آزاد بھی دوار ظاہر آپ تو ساری آزاد بھی دوار لیکن کچھ حلقوں میں آپ کے خود ساختہ آپ کو پتا ہے جنہیں بحروپیہ بھی کہا جاتا ہے جو خان کی تصویریں استعمال کر کے کہیں گے ہم بھی کینڈیڈیٹ ہیں تو ان لوگوں میں آپ نے آپ صرف نام وہ جاری کریں گے جن کے پاس تحریک انصاف کے ٹکٹس ہیں ٹکٹس اور مراج جن کے نام اس حتمی لسٹ میں آئے ان کے علاوہ کوئی لوگ نہیں ہوں گے دوسری پارٹیوں کے لوگ نہیں ہوں گے نہیں نہیں بلکل نہیں صرف ہمارے صرف جو امران خان نجیوز کے ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے جو آتھرائزڈ ہو چکے ہیں وہ تب ہی تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ وہ وہ یہ رائے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ جو فیڈبیک ہوتا ہے نا کافی لوگ تو سوچل میڈیا کو بتا نہیں ایلین کے طور پر لیتے ہیں نا کہ یہ تو بتا نہیں ایلین ہے یہ میرے سوال ہے آپ سے نا لیکن یہ بہت امپورٹن پوائنٹ اس لیے ہے کیونکہ اتنی ساری ٹکٹس پہ ریویو ہوا پبلک فیڈبیک پہ اور پی ٹائے ایک وائد پارٹی میں جو لگتا ہے کہ وہ جو فیڈبیک سیریسلی لیتی ہے اور اس کو ڈیلیبریٹ کرتی ہے اور اتنی ساری ٹکٹس چینج ہوئیں تو بڑا کریڈٹ اپ ایڈی آئیڈ لیڈرشپ کو یہاں پر بلکل درست جس جس بندے پہ میں نے کریٹسائز کی اس کا تو چینج ہو گیا اب پتہ میرا دیکھتے ہیں کہ نہیں بارال لیکن وہ ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے فوراں عوام یہ عوام کا فیڈبیک تھا کہ ہم لوگ تو صرف اللہ اوٹ سپیکن اچھا ابھی جو اس کیسز کے علاوہ جو ان کے پغامات ہیں جیسے اب دیکھیں ان کا پورا ایک لیٹر آیا اردو میں اس کو سارا پڑھنا سمجھنا وہ تھوڑا سا سم ٹائم وہ آپ کو پتا ہے حالانکہ لوگ تو ایک لفظ پڑھتے ہیں خان کا لیکن اگر آپ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اسے استعمال کر کے جس طرح میں پہلے بنائے ہیں وہ سرے وہ بنائے تو وہ زیادہ ایزی نہیں لوگ تھا وہ خان کے میسیجز وہ ویڈیو کلپس کی صورت میں آپ کی پوری بلکل بلکل پلان ہے بلکہ سنڈے کو جو انٹرنیشنل کنونشن ہو رہا ہے جس کو ڈاکٹر موید پیرزادہ اور بہت سارے سکولرز ہیں دنیا کے اور مسلم امہ کے جو آئیں گے غازہ پہ بات کریں گے مطلب کشمی پہ بات کریں گے اسلاموفویہ پہ بات کریں گے بسکلی اس کا ٹائٹل ہے امران خان in the world شاندار سپیچ خان صاحب نے جو پوائنٹس لکھ کے بیجے وہ ہم اے آئی میں چلائیں گے تو انشاءاللہ میک ورلڈ امپاکٹ جی بلکل وہ بڑا کنونشن ہے اس کے لئے بڑا ایکسائٹڈ ہے لوگ یہ آن لائن مطلب جو آپ کی ویب سائٹس ہے سوری جو پیٹر آپ کے فیس بوک یوٹیوب چینلز ان پر ہاں بیسکلی جو ہمارا افیشل یوٹیوب ہے افیشل فیس بوک ہے افیشل انسٹرگرام ہے افیشل ٹویٹر ہے ہر جگہ یہ آ رہا ہوتا ہے اور بیسکلی پھر ہوتا یہ ہے کہ اس سے لوگ کاپی کر کے نا ٹک ٹاک پہ بھی لے جاتے ہیں اور دوسرے یوٹیوب چینلز پہ بھی لے جاتے ہیں تو ہماری انفرمیشن فلو نا بہت اوپن ہے ہم نے کبھی رسٹیکٹ نہیں کیا کہ کاپی رائٹ سٹرائک بھیجائے ہیں کچھ تو ہم نے حقیقی پہ لیا تھا یہی میں آپ سے پوچھنے جا رہا تھا کہ آپ کے چینل سے جو لوگ آپ کی ویڈیوز اٹھانا چاہ رہے ہیں بہت سارے نوجوان ہیں جو آپ کے خان اٹھان کے میسیجز ہیں چیزیں ہیں مختلف ان لوگوں کو فلی کھل اجازت ہے نا آپ کی طرف سے ایسا کوئی اتنی انچانوں کا چینل اٹھ جائے یا کچھ طرح ماملہ ہوگا ہم تو تینکیو کرتے ہیں اٹھا کہ بھائی آپ نے ایسی وقت اگرام بتایا یہ میں نے ویسے اتیاطاً سوال پوچھا ویسے مجھے پتا ہے حساب کرنی سکتے ہیں وام بھی تو سارا کام چل رہے ہیں نہیں نہیں بلکل یار وام is basically یہ سر آنکھوں پہ اکسیجن ہے آپ کے لئے اس میں کوئی شخص ہے اچھا یہ انتخابی نشان کا ماملہ ایک بڑا اہم ماملہ ابھی تک جتنے بھی نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کے نشان لوگوں نے بڑے بڑے زبردار سٹائل سے وہ بڑی بڑی اللہ کے سامن کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں لیکن جو ایکچول ریالٹی میں گراؤنڈ پہ جو پیپر ہوگا بیلٹ پیپر اس پہ وہ بلکل آپ کو پتہ ہے black and white چھوٹے چھوٹے ایسے عجیب اور غریب نشان ہے وہ سمجھ بھی نہیں آتے اور انہوں نے دیئے بھی ایسے ایسے نشان ہے اب خیر وہ تو معاملہ حل ہو گیا تو آپ کو کچھ ایسے black and white نشان کچھ اور طریقہ کار ساتھ سوچنا پڑے گا کہ لوگوں کو ایکچول پریکٹس بھی ہو کہ کرنا کیا ہے ہاں اچھا جو فرس سیٹ آف گرافکس اور یہ ویڈیوز آئیے نا یہ تو ایک دیکھیں ایک ریکال ویلی ہوتی ہے مارکٹنگ کے کونسرپ میں نا تو جب آپ دیکھتے ہیں نا جیسے کل وہ ریڈیو والا چل رہا ہے صحیح آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ کسی ایک مووی کا ہے وہ ریڈیو پہ وہ بچے ہیں ریڈیو کا سیمبل نا آپ جیسے پکا ہو گیا صحیح اب جو اس کے بعد والے آئیں گے نا تو اس میں ریڈیو وہ بھی ہوگا اور اس میں جو اصل ہوگا وہ بھی سائیڈ میں آپ کو نیچے دیکھ رہا ہوگا اور دوسری بات یہ جو ویب سائٹ ہے نا جس کو بہت زیادہ جلسے پہ بھی ہم ناؤنس کریں گے اور یہ سارا اس پہ پھر وہ جو کلر فل ہیں اس پہ تو وہ نشان ہے ہی نہیں اس پہ جو اصل بیلٹ پہ جو دیکھنا ہے وہ ہی ہے اور جو ووٹس اپ کا گروپ بھی ہے نا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ انٹرنیٹ شاید بند ہو جائے آخری دنوں میں تو وہ جو ووٹس اپ گروپ یہ چینل ابھی لوگ جوائن کریں گے نا تو اس میں سب سے پہلا میسج جائے گئی سمبل والا سمبل جائے گا جو بیلٹ پہ ہوتا ہے ناٹ کلر فل وان تو کلر فل کی اپنی یوٹلیٹی ہے تو آپ یہ توچھ رہا ہوں گے کہ ہمارا کام بہت بڑھ گیا ہے بٹر رہن کریں کہ ہمیں کام یہ لگی نہیں تھا یہ تو ہمیں ایک طرح سے نا پیکنک لگ رہا ہے ہمیں ایک چیلنج دیا ہے انہوں نے چیلنج ایکسپٹیڈ مجھے وہ بڑا اچھا لگا آپ نے چیلنج ایکسپٹیڈ والا نا آپ کی ٹویٹ تھی لوگوں نے رسپانڈ کیا that was fantastic کہ آپ نے جائے رونا دونا ڈال دی رہی ہو جی بلہ لوٹ گئے آپ نے اسے ایکسپٹ کیا اور عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں یہ امران کھان کی جنریشن ہے یہ رونا دونا کم کرتی ہے یہ آگے کا دیکھتی ہے انشاءاللہ بہت آپ کو سرپرائزز اور ملیں گے اس پر کوئی شک نہیں لوگوں کی مہم نے مدب وہ جو دیکھیں الیکشن کی فضاء ایک بنتی ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں کہ سارے دولد مکے وہ شیدہ ٹلی وہ پی ٹی بی کے ڈرامے لائیو رانس پیشن ہوا کرتی تھی کھانے ہوا کرتی اب وہ سارے انہوں نے ایسا غدر مچائی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی جو انٹرٹینمنٹ والی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان سے تھوڑا کو محول بن رہا ہے میں آپ کو ایک ہائی سپیڈ والی کے آپ جا کے اس پر دیکھیں آپ کو الیکشن کا محول یہاں دکھے گا وہ بڑا مس کر رہے ہیں کہ اتنے سالوں میں کبھی اس طرح کا الیکشن تو وہاں نہیں کہ مطلب ایک پارٹی کو اجازت نہیں ہے تو اس کو لوگوں نے اتنا جیسے اس میں لیا ہے پوزیٹیو لے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہمارے پاس تو ووٹر ہے ہمیں کیا مشکل ہے ہم تو کوئی بھی دیں گے سیمبل ہم کر لیں گے تو وہ نئے نئے سیٹ لا کے دے رہے ہیں کہ آپ انجوئے کریں الیکشن کا محول اور وہاں سے جو فیڈبیک آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک تو تو چلیں they're used to this social media stuff right but جو ان کی طرف سے فیڈبیک آ رہا ہے جو بڑے لوگوں کی طرف سے وہ اتنی دعائیں دیتے ہیں ہمیں تو کبھی you know pinch کرنا پڑتا ہے کہ یا یہ ہم کون سے دمانے میں رہ رہے ہیں ہمیں دعائیں ملی ہیں اس کام کی مطلب this is amazing نہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ لوگیں منت بڑی ہے جان مارے اچھا یہ ابھی جو آپ نے بات کی چلے تو 75 ٹھیک ہے پڑے لکھے لوگ گاؤں میں دھیاتوں میں جو گھوٹ ہے میں اکثر اوقات جو بلوچستان کے آپ کو پتا ہے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ بڑی کم فسیلٹیز ہیں اب وہاں تک جو twitter تو لوگ کم use کرتے ہیں اسی طرح یوٹیوب بھی limited ہے facebook کرتے ہیں یا اس کے بعد پھر ٹک ٹاک آتی ہے ابھی ٹک ٹاک پہ آپ نے اب تک کیا کام کیا بنا ایسی کوئی جو جو اللہ کے پاس بھی مینشن کیا تھا جی میں بتاتا ہوں ابھی کیونکہ ویکنڈ پہ دو ایونٹس پلانڈ ہیں ایک ہمارا ورشال جلسہ ہے ساتھ بجے پاکستان ٹائیم ٹک ٹاکیا نہیں میں اسکا بتا رہا ہوں میں تھوڑا بیکڈراؤنڈ اس لئے دے رہا ہوں ٹک ٹاک پہ آتا ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ساتڑی کو ہمارا ورش کیلسہ ہے سات بجے اور پھر سنڈے کو جو ایونٹ ہے وہ نو بجے ہے تو اس لیے ہم ابھی ٹک ٹاک کا جلسہ ابھی ہم نے اس کی ایڈوٹائزنگ رو کے رکھی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے پرگرام میں پہلی دفع میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ٹک ٹاک کا جو جلسہ ہے وہ ہے بودھ کو ٹونٹی فورت آف جنوری رات کو نو بجے ٹونٹی فورت آف جنوری رات نو بجے آپ کا جلسہ ہے پی ڈی آج تو اس میں کافی لیڈرشپ آئے گی فیصل جاوید خان اس کو ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ جیسے وہ جلسے ہوسٹ کیا کرتے تھے اور اس میں پھر اجوازگل صاحب ہیں مونہ صلائی صاحب ہیں شندانہ گلزار صاحب ہیں بہت سارے اور سپیکرز ہیں عالمگیر ہیں کراچی سے ارسان گمن ہے بہت سارے یوتھ کیونکہ ٹک ٹاک ایک پلاٹ فورم یوتھ کا ہے تو جتنے ہمارے یوتھ کے لیڈرز ہیں ہم ان کو اس پہ لائیں ملہ ہوگا ٹک ٹک پہ پہلا کبھی ٹک ٹک پہ جلسہ نے ہوا تو ہم نے ٹیسٹ رن کیا ہوا ہے اور بڑا ایک معمول بنا تھا اس میں ٹک ٹک میں اتنے لوگ میں تو حیران رہ گیا کہ اتنی کم عمر کے لوگ اتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں پولٹیس میں بڑے 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 ہم تو کچھ بھی نہیں ہم تو مطلب جنریشن پیس کر گئے تو ایک جو بڑا ایک جنریشن ہے وہ سکٹ بناتی ہے ہم تو چلیں ویڈیو پہ پیغام دیتے ہیں ایک سکٹ بناتی ہے وہ ایک بچہ ہے وہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرا مستقبل بچانے آٹھ فیوری کو نکلو گے باپ کے تحش پتہ نہیں تو اس کا چچا آتا ہے وہ ہوتا ہے میں تمہارا میں چلوں گا ووٹ دینے تم نہیں دے سکتے تو وہ اس طرح کی جو اسکٹس ہیں اس کا ایک کامپیٹیشن ہے وہ ہم اناؤنس کریں گے اور ہم نے خان صاحب سے جیسے پوچھا ہے کہ اس کا انام نا میرے ذہر میں جو انام ہے وہ ابھی بس میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو انام ہے جب خان صاحب جیل سے آئیں گے تو پہلی جو تین بیسٹ کلپس ہوں گی اس ان کے جو قدار ہوں گے جو جنہوں نے وہ کلپس بنائی ہوں گی ان سے خان صاحب خود ملیں گے تو یہ میں نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے انشاءاللہ کل تک اپرویول آ جائے گا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ اور انام دیں یا کچھ ہو لیکن خان صاحب سے ملنے کا جو عزاز ہے نا وہ اس انام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو وہ ہم اناؤنس کریں گے انشاءاللہ ونس ڈی کو ٹک ٹاک کے جلسے پہ تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو ووٹر موبیلیزیشن کی ویڈیوز ہیں نا وہ ٹک ٹاک اور پھر ٹک ٹاک سے ہر پلاٹ فرم پہ وہ آنے لگیں گے کہ آٹھ فیبری کو ووٹ دینا ہے آپ کو بالکل آپ نے دو بریکنگ نیوز دے دی ہیں اس میں ٹھیک ہے نہیں خان صاحب کی بات آپ کی درست ہے کیونکہ کچھ لوگ مجھے بھی بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا لوگ خرید کے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں اس طرح کہ آنے والے دنوں میں کچھ جس طرح ہوئے ای بے پہ آپ کو پتہ لوگ چیزیں خریدتے ہیں ایسے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس کی ویلیو جو بڑے کی تو سب بیچیں گے مطلب یہ ویلیو ایڈیٹیشن بڑی بات ہماری جو ٹیم ہے نا وہ نا جیسے اس موڈ میں کام کر رہے ہیں کہ یار یہ جو بیس دن رہے گا ہے نا اس میں جو دے سکتے ہیں دیں جیسے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں سوچو کہ ہار جاؤ تو کیا ہوگا یہ سوچو کہ جیت جاؤ گا تو کیا ہوگا تو وہ سب اس موڈ میں کام کریں کہ ہم جیتیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیا پتہیں گے کہ ہم نے کیا رول پلے کیا تھا اس جیت میں تو وہ جو سپیرٹ ہے نا وہ ان بیٹیبل سپیرٹ ہے اور بڑا کریٹ جاتا ہے سوشل میڈیا والوں کو پوری دنیا میں جو بلکل صحیح اچھا ایک چیز اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کچھ چیزیں آپ کے پرسنل جو سوشل میڈیا ٹیم اس بارے میں ابھی جو آن لائن جلسہ میں نے اس میں کوئی خاص میمان آ رہا ہے جیسے مثلا مراد سعید اب مجھے پتا ہے آپ کو پتا لوگ پسند کرتے ہیں اور اب وہ کوئی ویڈیو میسج بنا کے اگر کسی کو دیکھیں کسی کے فون کے طرح آپ تک پہنچا دیں کہیں تک پہنچا دیں تو وہ جلسے میں چل سکتا ہے تو یا ابھی بھی بہت زیادہ وہ مشکلات میں ہیں دیکھیں یہ ہوتا یہ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جس دن ورچول جلسہ پہلا والا تھا نا ہمارے پاس تو اتنے سارے گیسٹ نہیں تھے لیکن وہ چل رہا تھا اس کا رن ٹائم کوئی مطلب تین چار ساڑھے چار مطلب کوئی پانچ گھنٹے تک چلے گیا تھا تو سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یوں لوگ کہتے ہیں یار یوں رسک ہے تو رسک ہے میں آ رہا ہوں یا میں آ رہی ہوں تو آپ نے کافی لوگوں کو دیکھا ہوگا پہلی بار یاد ہے وہ کاسیم سوری صاحب آئے تھے تو ہم پچانے نہیں جا رہا تھا ہم لے نہیں سک رہے تھے ان کو وہ کہہ رہا تھے بھائی میں کاسیم سوری تو پھر فیصل جعوید آئے تھے تو اس طرح بیسکلی ہر ایونٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نہ ہائیڈنگ سے آ رہا ہوتا ہے تو سپرائز آ سکتا ہے بڑا کوئی نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل صحیح اچھا یہ انٹرنیٹ سلو کریں گے اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس تین چار گھنٹے کا آپ کا شو لپا ہوگا تو اس کا کوئی سلوشن ہے اچھا یہ جو انٹرنیٹ سلو کا ہے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا اپس کو سلو کرتے ہیں تو جو ہوا یہ نا کہ پچھلی ڈو بار سے سیکھ کے نا لوگوں نے کافی ساری سبسکرپشنز لی بھی ہیں لاسٹ ٹائم انہوں نے کچھ ڈاون کی تھی تو اس کے بعد در بات یہ نوجوان ڈبکا ہے یہ شاید گیمز کھیلتا ہو یہ شاید فیلانسنگ ورک کرتا ہو تو یہ ان کی شاید کورپرٹ جابز ہوں جن کا وی پی این یو ایس یو کے تو ان کے پاس بڑے طریقے دیکھنے کے تو ہمیں تو جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب یہ ہو رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ بان بھی ہوتا ہے اتنی آرڈینس ہوتی اتنے ڈونیشنز آ رہے ہوتے ہیں اتنے ٹرینڈز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ قوم کو یہ والی جنریشن کو اس طرح نہیں پڑھ پڑھتا وہ بیسیکلی خوصلہ جیسے مایوس کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں بہت میں نمبر تو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کیونکہ آپ کی سٹریم یارٹ میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب آپ کبھی لائیو جہاں تو آپ کو نمبر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہر پلاتفارمز کے نمبر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک مارجنل امپیکٹ ہوتا ضرور ہے لیکن اس کا ایک یہ ہے کہ جیسے لوگ مورننگ شوز دیکھتے ہیں رات کو پھر سکون سے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے دیکھا یار ایک سیٹ آف ڈونیشنز اس وقت آئی جب ٹیلی تھوان چل رہا تھا بٹ پھر جب انٹرنیٹ کھلا تو پھر اچھانک سے آنے لگے ہم نے کہا یہ چھوڑا تو وہ پھر ریپیٹ پہ دیکھ کے کیونکہ دیکھ سکتے ہیں اتنی دیر تو انٹرنیٹ نہیں بند کر سکتے تو یوٹیوب پہ تو یہ سارا کا سارا سیو ہوتا ہے ہر جگہ سیو ہوتا ہے تو وہ فوراں سے پھر اس پہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد تو اتنا جیسے فرق نہیں پڑتا ہے لائیو آڈینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ایمپیکٹ ہو جاتا ہے بٹ وہ جو مزا ہے نا اس کا جو وہ ایک تھریل ایڈ کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارا جلسہ کسی کو شاید پتہ نہیں ہو بڑھو انہوں نے انٹرنیٹ ڈاؤن کیا پوری دنیا میں اس کی نیوز بن گئی پوری دنیا نے پھر دیکھا ٹیلو تھوان سیم وے کہ یہ کس چیز سے روکنا چاہ رہے ہیں اچھا ڈونیشن سے روکنا چاہ رہے ہیں چلیں اب تو ہم کرتا ہے چوکت خانم پر اٹاک کرتا ہے اسی دن ڈونیٹ ٹو چوکت خانم ہسپٹل کا ٹرنڈ چل جاتا ہے اس دن پتہ نہیں ریکرڈ ڈونیشنز آتے ہوں گے تو اسی طرح پی ڈی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کی یہ دکھاتے نا بند کرتے ہیں تو وہ جو اتنی ریزلینٹ قوم ہیں نا ایک تو ہم وہ ڈھونڈ لیتی ہیں کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ اس بار بھی انسان کی فطرت بھی ہے دیکھیں سیکالوجی میں تو اس پر جتنا زیادہ آپ دباتے ہیں اس چیز کو اتنی زیادہ ہٹ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں جس دن انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے اگلے دن اس سے زیادہ میں بھی کوئی دیکھ رہا ہوں میری ویڈیوز بھی کوئی پروگرام بھی ہوئی چیز کو ڈبل چلی ہوتی ہے کیونکہ لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آنے کے اس پر کوئیشن کو اچھا ابھی جو آپ کی ٹیم ہے سوشل میڈیا کی ٹیم ہے آپ لوگ بھی اسی طرح ہماری طرح 20 20 گھنٹے کام کر رہے ہوں گی آج کل کون کون لوگ ہیں اور کیا یہ پچیس پچیس ہزار پہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں بوٹس بھی عزام لگاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وہ بوٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں وہ پوشٹیں بھی کرتے ہیں تو یہ اتنے زیادہ بوٹس آپ نے رکھے ہوئے ہیں کتنے لوگ کتنے آپ کے پاس کوئی اٹھانہ ہزار اس نے رہو فاسن صاحب کہہ رہے تھی والنٹیر ورلڈ وائیڈ یا دیکھیں آپ کو ایک بڑی سیمپل سی بات بتاتا ہوں ایک لائن میں اگر تو ہم پیڈ ہوتے نا تو ہم اتنے اچھے نہیں ہوتے میں دیکھیں نا پیشن جو ہوتا ہے نا وہ آپ سے ایسی ایسی چیزیں کروا لیتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک پیشن ہے اور ایک میں ایک اور چیز بتاتا ہوں جنوب ایک ورڈ ہے ownership sense of ownership جب ایک passion ہوتا ہے اور لوگ ownership لیتے ہیں کسی چیز کی تو میں کہتا ہوں جادو ہوتا ہے جادو ایسا ہوتا ہے کہ میں میں نے کچھ اس طرح کا پورٹل ہونا چاہیے اس طرح یہ ہونا چاہیے انہوں نے اس سے کہیں تک بڑھ کے بنایا میں نے پوچھا کہ یہ کیسے بنایا بس ابھی تک سو ہی نہیں ہے جب ران بھائی بس اب میں سو جاؤں میں نے کہا بھائی سو جا دو گھنٹے تو سو جا تو وہ بیسیکلی passion ہے جو ڈرائیف کر رہی ہے سب کچھ اور to be honest جیسے میں کسی سے پوچھا میں نے کہا یہ کیوں کرتا ہے اتنی محنت کرنے کے ہوتا ہے ہاں یار تجھے شاید لگتا ہو میں تیرے لیے کرتا ہوں یا میں امران کھان کے لیے کرتا ہوں یار پٹ میرا اپنا بھی فیچر داؤ پہ لگا ہوئے تو آپ لوگوں کو اتنی کچھ بائی بھی میں نہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پی ٹی کے لیے ہمارے اپنے بھی فیچر ہیں تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب نے ہر کوئی تو نہیں بھاہر جا سکتا ہے ہر کوئی مطلب دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں یہ کیا نام ہے یہ جو وارٹس اور یہ یہ کر ہی نہیں سکتے اس طرح کا جوش پیدا ہی نہیں کر سکتے وارٹس کی ایک ٹیکنیکلی ایک لیمیٹڈ شلف لائک ہوتی ہے اور وہ وہ آکے جیسے چلے جاتی ہے جیسے کہ کچھ دوسری پارٹیز کرتی ہیں لیکن ہمیں تو بلکل ضرورت نہیں ہمارے بیچے پورا پاکستان کھڑا ہے مطلب مجھے تو لگتا تھا کہ یار کوئی ہم پہلے اگر سمجھ لیں ان کی بات مان بھی لیں سات پرسنٹ پاپولیریٹی تو اب تو وہ کچھ کہتے ہیں کہ مطلب ایٹی پرسنٹ پلس پاپولیریٹی ہے بلہ چینا کیوں پڑھ گیا ان کو تو یہ سب ہے انال سے کہ اگر ہم پیڈ ہوتے ہیں ہم اتنے شاید اچھ نہیں ہوتے ابھی آپ کی ٹیم جو ہے وہ کس طرح سٹرکچر کیا ہے آپ امریکہ میں ہیں اس طرح باقی دنیا کے ممالک میں ہیں ٹوٹر کے لیے لیے لید ہے فیس بوک کے لیے لید ہے یوٹیوب کے لیے لید ہے میں بتا رہا ہوں بڑا سمپل ہے ایک تو ہماری ٹیمز ہیں جو چینل کی ہیں جیسے یوٹیوب کی ٹیم ہے صحیح ہے پھر اس کے بعد ہماری فیس بوک کی ٹیم ہے ٹوٹر کی ٹیم ہے انسٹرگرام کی ٹیم ہے پھر ہماری نا ریجنل ٹیمز بھی ہیں جیسے ہماری جیسے پنجاب پھر پنجاب میں جو سنٹرل پنجاب ویس پنجاب نور پنجاب اس طرح پھر اس طرح کے پی ہے پھر کے پی بیسیکلی جیسے ہمارا کسٹرکچر ہے نا وہ ڈسٹرکٹ تو ہم ڈسٹرکٹ تک تو پہنچ گئے جو پیٹی آئی دیا لیکن ہمارا جو سوشل میڈیا کہنا وہ ڈسٹرکٹ لیڈز تک جیسے لوگ بنے ہیں تو مجھے ریپورٹ کرتا ہے پنجاب کا لیڈ صحیح ہے پنجاب کے لیڈ کے نیچے ایک آپریشنز ہےڈ آتا ہے تو ایک بیک اینڈ ٹیم ہے جو اکاؤنٹ چلاتی ہے ایک ٹیم ہوتی ہے جو گراؤنٹ پہ ہوتی ہے صحیح ہے تو یہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے پھر اس کے نیچے پھر وہ جیسے ویس پنجاب کی ٹیم ہے پھر ان سب کے اکاؤنٹس ہے نا تو ان سب کا فیس بک اکاؤنٹ ہے ان سب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان سب کا انسٹرکرام اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے تو یہ پھر ساری ٹیم ہے اور جیسے بہت زیادہ ٹیمیں ہو جاتی ہیں تو یہ سارے لوگ مفت میں کام کرتے ہیں اتنی زیادہ محنت ہے ان میں سے کسی کو پیڑ بھی ہے کچھ ایسا ہے بلکل موفت میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کسی کو بیس گھنٹے کا کیا پی کر سکتے مجھے بتا ہے یہ تو بیسیکلی تب ہی تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا نا لوگ jobs کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بلکہ آپ مجھ سے کتنے دن سے انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی مجھا لگتا ہے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا میں یہ ہی کہتا ہوں کہ یہ جب کا ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ اپنا جب کرتے ہیں یا بلکل بلکل تو پھر ایکچلی میں آپ کو ایک بات داتا ہوں یہ کام فل ٹائم بہت آورویلمنگ ہو جائے کسی کے لئے صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو کام ہے اتنا ایک برین سالس جاتے ہیں اتنا ایک اپنا میں آپ کو ایک human level پہ بات داتا ہوں اتنا جس بکوز we're working doesn't mean we're not sad ہم بڑے ڈپریس بھی ہیں ایک طرح سے کیونکہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں یہ بہت ہرڈ کرتے ہیں ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی live جلسہ ہے وہ virtual جلسہ کرتے ہیں ہمیں تو چاہیے عمران خان جلسے پہ یوں ہاتھ اوپر کرے اور فیصل جاوید کہہ پاکستان کی آن پاکستان کی شان ہمیں یہ نہیں چاہیے تو ہم بڑے سیڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک اپنے آپ کو بٹم لائن ہے جو لاس بات ہے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا جب تک بیلنس نہیں ہوگا نا کہ آپ کی فیملی میں آپ ٹائم دے رہے ہیں آپ اپنے سٹڈیز کو ٹائم دے رہے ہیں یا جوب کو ٹائم دے رہے ہیں اور پھر پی ٹائی کو دے رہے ہیں تو میں اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھیں اپنی ہیلتھ پہلے صحیح ہے پھر آپ کی جوب کیونکہ آپ کی فیملی is dependent on it پھر آپ کی فیملی آپ کے بچے جن کو آپ کو ٹائم دینا اس کے بعد پی ٹائی آئے گا نا تو آپ کی آپ کو بہت مسا آئے کا کام کرنے میں بلکل دیکھیں تو پھر فائدہ ہی نہیں نا ہم کسی سے بندوق کی نوک پہ تو نہیں کرا سکتے بلکہ پیسے کی اپنے بات کی پیسہ تو سب سے زیادہ ان مافیا پارٹیز کے پاس ہے تو وہ کیوں نہیں سوشل میڈیا پہ اتنے اچھے سوچیں تو پیسے سے اگر یہ ہو سکتا تو وہ ٹاپ پہ ہوتے ان کے پاس کیا پیسے ہی صحیح بات ہے نہیں خان نے خود اپنی روٹین جو بتائی دیکھے ایکسرسائز قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اسی لئے اب بار بار نوجوانوں کے سامنے آتی ہے قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کرنا اور انہی چیزوں سے انسان کی جو مورال اور وہ روح کی غزہ اور جو جسم کی غزہ وہ کرتے ہیں اب کوئی صحیح بات ہے ابھی جو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے سب سے بڑی مشکلات کیا ہے اس کام میں ہمارے لئے ہمارے لئے بس ہمیں لگتا ہے بہت کام ہے بلکل کیونکہ ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں نا پروجیکس کی ڈیڈلائنز اس لئے آ جاتی ہیں بکوز اب سیٹرڈی کو ورچال جلسہ ہے صحیح میں نے ٹیم کو بولا کہ کچھ بھی ہو فرائیڈے ہم ریڈی ہونے چاہیے کیونکہ فرائیڈے میں ٹیسٹ کرنا ہے میں نے کیونکہ میں اگر مائک پہ جلسے پہ جا کے کچھ بول رہا ہوں تو وہ ٹیسٹ فیل ہی بڑی بڑی کمپنیاں جو کام کرتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں سوفر بنا رہے ہیں تو ابھی تو جیسے میں آپ کو ایک دو اور چیزیں بتاتا ہوں شاید بھی کسی کو پتا نہیں ہے ابھی تو میں نے آپ کو ویب سائٹ کا بتایا نا ہم تو ووٹسائپ کا بارڈ بھی بنا رہے ہیں ہم تو وہ جو امران کھان کا اور پی ٹی آئی کا فیس بک چینل ہے اس کے آپ میسیجز میں جا کے آپ لکھیں گے این اے ون آپ کو وہاں سے بھی رسپونس آئے گا اچھا ہلکا ہے اور یہ آپ کا سیمبل ہے تو وہ ساری چیزیں اس دل سے پہ شاید لانچ نہ ہو سکیں لیکن اگلے والے پہ ٹک ٹوک والے تک شاید ہو جائے تو ہماری جو پلانز ہیں وہ تو بیسیکلی ایسے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا کیمپین الیکشن کا کبھی ہوا ہے تو پھر اس کے لیے امران خان کی پارٹی کو ملنا چاہیے جس طرح اے آئی پہ ملا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے مطلب پوری دنیا کے سارے گلوبل آؤٹلیٹس سی این این ہو گیا فوربز ہو گیا ٹائم ہو گیا مطلب کوئی پکڑلی گارڈین ہو گیا سب نے تحریف کی تھی کہ یار یہ اے آئی کا یوز پاکستان سے ہوا ہے اور اچھے کے لیے ہوا ہے جو سب سے کمبلیمنٹ آئے نا وہ یہ ہے سبھی بھائی کہ یار اے آئی اور یہ جو ڈیپ فیک ہے اس کو برے پرپرسز کے لیے تو استعمال کیا جاتا تھا یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان میں ایک پولٹیکل پارٹی ہے جس نے اس کا مصبت یوز کیا تو ہم نے اس طرح نہیں سوچے تھے ہم تو بس یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کے بغیر ہم نے کبھی جلسہ کیا نہیں ہے تو عمران خان کی کبھی نہیں محسوس ہونے دیں گے کسی کو تو ہم نے تو اس لیے کیا تھا لیکن اس کا جو ایمپیکٹ تھا میں آپ کو بتاؤں ایک جو بڑا بلاؤگر ہے ایٹلانٹک ڈی ایٹلانٹک کا سی ایو نک تھومسن اس نے تو ایک ہفتے کی ایک پوڈکاسٹ کرتا ہے اس نے کہا this is the most interesting thing in tech اور اتنا اور جو ہم نے انٹرویوز ہو رہے تھے ہمارے آسٹریلیا ڈی ایٹلانٹ کے پوڈکیشنز اور ہر جگہ سے ابھی میرا بی بی سی سے ہے انٹرویو بات پر تو the point is کہ ہم تو جیسے ایک کہتے ہیں جنید جمشید کا ایک گانا تھا وہ کہتا ہے آنے والے دور کے ہنسا ہم سے جینا سیکھیں گے ہمیں پھاگستانی ہم تو جیتیں گے تو ہم تو اس زون میں چلے ہوتے ہیں کہ ہم پھاگستانی ہیں امران خان کے جانے چاہیے ہم تو ٹاپ کرنے چاہیے ہیں اس میں جیسے کووڈ میں ہم نے امپریس کیا تھا پوری دنیا کو اور امران خان کا مطلب ہے ہی وہ برینڈ جو امپریس کہہ رہا ہے پچاسا اچھا بھی یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا کام جو کر رہے ہیں اب آپ کی نظر بھی سب کی آپ کے اوپر ہے تو اس وقت تو آپ ظاہر ہے مطلب wanted بھی بن چکے ہیں تقریباً اگر دیکھا جائے جس طرح آپ کے ساتھ آپ ہیں آپ کے ساتھ باقی جو ٹیم کے لوگ ہیں سوشل میڈیا بھی بڑا سیسے بیٹھ آسے ہیں اس کے لئے کچھ بھی آپ کو ماملا ہے اب آج اینکھا کہہ تو ہمیں ہمارا یہ کٹنگ نام رست کو تھوڑا سا ریڈ نہیں نکلے گا گری نکلے گا بگلی میں آپ کو بتاتا موجود دو سال پہلے مطلب ٹویں 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 میں مجھے آئیس پی آر کی طرف سے پرائیڈ آ پاکستان کا جی جی میں وہ مینشن کرنے لگتا ہے بلکل تو مطلب ملا تھا آپ کو ایک ہوتا ہے اس پی آر نے ایک وارڈ نکالا تھا پرائیڈ آف پاکستان تو میری سائبر سیکیورٹی میں میری کافی کانٹریبیشنز ہیں دنیا میں بلکہ لاشت یاری میں نے کانفرنس پہ سپیٹ کیا تھا جس میں کچھ آلیس آزار لوگ آتے ہیں تو نہ صرف مجھے اس میں سپیچ کرنے کا موقع ملا تھا بلکہ مجھے ٹاپ ٹوئنٹی ٹاکس کا آورڈ ملا تھا تو ایسے بھی جیسے تھوڑے سال پہلے مجھے ایک آورڈ ملا تھا فورٹی انڈر فورٹی ایک میکزین میں میں تو بہت سالوں سے کہہ رہا ہوں تو وہ اس کے لئے ایک آورڈ تھا تو آئی وز ون اف دہ ہنڈرڈ پیپل جس کو آورڈ ملا تھا اور پریڈ ہوتی ہے نا جو تیس مارچ کی پریڈ اس میں پھر ہمارے لئے ایک الگ انکلوزر بناتا کہنا میں تو اس میں جو چیف ہیں چیف صاحب ہمارے وہ بھی آئے تھے پریزیڈنٹ بھی ہم سے ملنے آئے تھے تو کافی ایک کہہ ستے ہیں نا پروٹوکال اور ہمیں پی سی میٹھر آیا گیا تھا پینڈی میں اور ہم کوئی اور میں بڑا بڑا ہیلڈی لیلیشن سب سے تھا میں تو وہ جو ان کا ایک سٹور ہے نا آئی ایس پی آرگا اس میں میں تو مطلب آدھی دکان کھریتی تھی مجھے اتنا جیسے تو ایس قائیت انفرشنیٹ کہ وہ اس طرح جس بکوز سپورٹن امران کھان وہ تھوڑا اٹھاک کرتے ہیں بٹ آپ اس کی بات ہے مجھے بہت بھروسہ ہے اپنی ایجنسیز پہ اور ان پہ تو ان کو سب پتا ہوگا کہ یار یہ بندہ اور یہ پوری جو ٹیم ہے یہ بہت پیٹیوارٹک ہے بلکہ ان کو تو ایسٹ کے طور پر یوز کرنا چاہیے یہ اتنے کابل لوگ ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا میں پریسٹ ہوں اور اسپیشلی پچھلے دو سال میں تو مطلب کیا کہیں یومن کپاسٹی کو جو لیمٹس ہوتی ہے اس کو پروس کر کے یہ کر رہے ہیں تو یہ تو پاکستان کے لیے یوز ہونے چاہیے ہم تب بھی اور کیا بھی تھا آپ جب دوہزار انیس میں پاکستان کو ضرورت تھی تو آپ لوگوں نے بڑا ڈیفینڈ کیا تھا وہ جو بھائی ہم نہیں کرتے ہیں وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم ابھی بھی کرتے ہیں ابھی بھی جہاں دیکھ لیں کہ جو بھی جواب ہے اس پہ بھی ہمارے سب کے کورمنٹ ہے بلکہ کچھ بھی ہوتا ہے تو بلا کسی ڈسکشن کے ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو the point is you know for us پاکستان کمس فرس بلکل پی ٹی آئیز دی مینز تو پاکستان تو وہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی ایسا جیسے اورگنایز ہو کے یہ نہیں کرتے کہ اچھا یہ بالا کوٹ پر اٹاک بات تو آپ یہ کریں گے بھائی وہ سب کے دل سے فوراں سے نکلتا ہے بلکہ آپ وہ دیکھیں وہ جو سرپرائز دے جو ہوتا ہے یا کوئی بھی بڑا دن ہوتا ہے بلکہ آپ کچھ دیکھ لیں آپ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بڑا سوشل میڈیا observe کیا ہوگا کشمیر کا بلاک ڈے آئے قائد اعظم کا دن آئے علامہ اقبال کا دن آئے ہمارا کچھ بھی ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا ہی ہاشٹاگ ڈاپ پہ ہوتا ہے اور وہ ہی جو ہاشٹاگ پوری دنیا پاکستانیز all across the world use کر رہے ہوتے تو وہ کوئی ہم بتاتے ہیں کشمیر پہ جو ہم نے کیا تھا وہ جو یو این میں خان صاحب کہتا ہے world میں number one trend آیا تھا اور جو اس سے وہ بنا تھا مطلب ایک atmosphere کہ پاکستان is the force to reckon with تو we felt very proud and we love پاکستان and we'll do ابھی پر کے پاکستان ایران کا جو تنازہ ہوا اس میں بھی کھل کے جو پاکستان فوج کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے اور سارے لوگ پورا پاکستان کھڑا تھا ان کے ساتھ یہ بھی ایک شو کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بڑا بعض وقت یہ fake accounts بھی بنائے جاتے ہیں امران خان کی تصویر لگا کے وہاں پہ شو کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ لوگ state کے خلاف ہیں پاکستان کے خلاف ہیں جو propaganda ہوتا ہے ان چیزوں کے لئے توڑ کے لئے بھی آپ نے کچھ بنائے ہوئے ایسی policy میں آپ کو invite کرتا ہوں اچھا اب social media ایک ایسی territory ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کی display picture لگا کے سمجھ لیں منصور علی خان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اب جب تک منصور آپ کو confront نہیں کرے گا اور نہیں بولے گا کہ سبھی یہ تو مجھے گالیاں دے رہتے ہیں سب تک آپ کو صفائی نہیں دو گئے کیونکہ شاید آپ کو پتا ہی نہیں ہو کیونکہ اتنے سارے اکاؤنٹ سے وہ کر رہے ہو اس نے کومنٹ میں کئی پڑھ لیا ہو لیکن اس کا دل تو خراب ہو گیا نا آپ کی طرف سے تو وہ بولے گا کہ اس سے تو میں نے نہیں بات کرنی تو یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ education بہت ضروری ہے بلکہ آپ ہماری social media کے سائٹ پہ جائیں جو ہم recruit کرتے ہیں تو ہمارا تو code of conduct ہے جس کے پاس یہ code of conduct ہے اور values ہے جیسے آپ کریں گے نا تو اس میں لکھا ہوگا کہ ہم inclusive ہیں ہم innovation پہ believe کرتے ہیں ایک بڑا positive سا message ہے جیسے ایک ٹیم میں ہوتا ہے جیسے آپ کبھی آپ کے پاس کوئی ٹیم ہو آپ ان کو آپ رکھنے کے لئے وہ کرتے ہیں انہیں جو mission statement ہوتا ہے goals ہوتا ہے ایتھوس ایک ہوتا ہے ایک organization کا تو ہمارا تو سب کچھ stated ہے تو جو ہمارے لوگ ہیں ان کا تو code of conduct ہے وہ کچھ کرتے ہیں وہ دوسرے دن show cause آتے ہیں تیسرے دن suspend بھی ہو جاتا ہے تو جو ہماری ٹیم میں لوگ ہیں وہ بہت سریسٹی لیتے ہیں یہ discipline کو اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یا تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ روز اٹھوں یہاں دیکھوں یہ ہزار اکاؤنٹس یہ ڈی پی لگائے ہوئی امران کان کی اور یہ ناپ چناپ بات کر رہے ہیں پھر میں ان کو dispone کرنا شروع کروں صبح سے دیکھیں رات ہو جائے میرے سے وہ ہزار لوگ بھی گورڈ نہیں ہوں گے تو وہ بہت ہی ویسٹ kind of exercise ہے اس سے اچھا ہمارا پورا social media جو دنیا میں چلتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ایک ویریفائیڈ کا ٹک مارک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جو چینلز ہیں پیٹیا وفیشل بلکہ ہم تو اس وقت تک چینل ہی لانچ نہیں کرتے جب تک ہمارا پاس ویریفیکیشن نہیں آیا جیسے جو ٹک ٹک کا concept کا اکاؤنٹ تھا جس آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں دھوم مچائی تھی سب سے ٹک کتھ کہہ رہا تھا کہ بھائی 130 ملین views on a video کیا ہو گیا بھائی تو ہم تو ویریفیکیشن کے بغیر کرتے ہی نہیں تو ہمارا یہ ہی گول ہوتا ہے کہ سارے چیزیں وہ تو وہ لوگوں کو سمجھنا چاہے کہ دیکھ لیں کہ پیٹی اوفیشل اکاؤنٹ سے آرہا ہے کہاں سے آرہا ہے تو اس کو تھوڑا سا سٹیڈی کر لیں اب تو لوگ اتنے تھوڑے سمارٹ ہو گئے ہیں پتا کر لیتے ہیں کہ اس کی پرانی tweets دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو دوسری parties ہیں ان کو تو بڑا مزا ہے کہ ہم ہم اسی میں فسے رہے ہیں کہ پھٹے کر آتا رہو تو ان کے پاس بچاروں کو پاس کچھ کرنے کا ہے نہیں تو وہ یہ کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس کام اتنا ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں مطلب دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں پٹی آئی دنیا کی largest parties کی list میں top 10 کی list میں آتی ہے آپ کے پاس تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں آپ parties کی list بتا رہے ہیں لیکن جو ہمارا social media network ہے وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی party کے پاس اتنے passionate لوگ نزدیک بھی نہیں آتے بھی ان کا بہت دور ہے اس میں کوئی شک نہیں جبران بھئی آپ نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں اور یہ program جو انشاءاللہ لوگوں کو educate کرنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے جو میں نے بہت سارے سوالات ہے آپ نے اسے بھی advance جو ہے نا level کی باتیں بریکنگ خبریں بھی دیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ جو مزید ضرورت پڑے گی تو آپ کو میں دوبارہ زحمت ضرور دوں گا اور مجھے پتا ہے کہ نیچے کومنٹس لوں گے کہ ایک دفعہ پھر یہ چیزیں دوبارہ جو ہے کارنلی ان کے ساتھ کریں لیکن آپ بہت بیزی آدمی ہیں اور آپ جو کام کر رہے ہیں کہ آپ جتنی منت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اس کو عجر دے آپ پاکستان کے لئے کہا رہے ہیں مجھے پتا ہے دل سے کر رہے ہیں اور عوام دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے ہماری بھی دعا ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کسی طرح کا ویاد اور ہماری بھی دعا یہ ہے